موسیقی ویوادت بیانوں سے چرچہ مرہنے والے واسیم رجبے کے خلاف ایف آئی آر لکھنے کے لیے دی گئی تحریر مولانا راجہ حسین اے ڈیلیگیشن کے ساتھ پہنچے تھانہ سہدت کنج محمد صاحب پر لکھی گئی ویوادت کتاب کے خلاف آکروشت مولاناؤں نے دی تحریر ادارہ مکہ سے حسینی کی طرف سے واسیم رجبے کے خلاف دی گئی تھانے میں تحریر مولانا نے کہا کہ جمعی کی نماز کے بعد واسیم رجبے کا پتلا فنکر کریں گے پردرشن مولانا نے کہا کہ واسیم رجبے کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجنا ہے مقصد مولانا قلب جواد تیرا تاریخ کو اس معاملے کو لے کر کریں گے پریس کانفرنس مولانا صاحب آج آپ صحابت میں پھانے پہ آئے ہیں واسیم رجبے کے خلاف کمپلین کرنے کے لئے کیا کچھ مانگا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو گیاد ہوگا کہ واسیم رجبی مسلسل اسلام کے خلاف اور ہماری دیش کی اکھنٹا کے خلاف ہماری اکتا کے خلاف یہاں کی اوپر مسلسل ایسے ویوادت بیان دے رہا ہے کہ جس سے ہمارے ملک کا جو کہا جائے گنگا جمنا تہذیب ہے خاص طور سے ہمارے لکھنوں کی گنگا جمنا تہذیب ہمارے ہندوستان کے اندر رہتے ہیں اور خاص طور سے جو لکھنوں کے اندر رہتے ہیں اگر یہاں کے اوپر ہمارے بادشاہوں نے بڑا امام باڑا چھوٹا امام باڑا بنایا تو ہمارے یہی پا علی گنج کے اندر جو ہے جو ہمارا عنومان مندر بنا ہوا ہے وہ بھی بنایا تو ہم لوگ یہاں کے اوپر یہ تھانہ ہے یہاں کے اوپر آپ دیکھ لیں اس کے پاس بھی ہمارے مندر بھی ہیں ہمارے مسجدیں بھی ہیں تو وصیب رضوی یہ کام کر رہا ہے کہ ہماری دیش کی اکھنڈتا ہماری دیش کی ایکتا کے خلاف وہ ایک ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا ملک میں جو ہے لڑائی ہو دنگے ہو آپس میں جو ہے اندو مسلمان سے قصائی آپس میں لڑیں کیونکہ یہ الیکشن قریب ہے وہ الیکشن کا فائدہ اٹھا کر اپنی جان بچانے کے لیے کیونکہ وقبور کا اعلان ہو چکا ہے اور بہت جل اس کا گھٹن ہونے والا ایک ہفتے کے اندر لہذا وہ اس کے اندر بھوت کہا جا چیئرمین تھا لہذا اس کے لیے کوئی راستہ تو بچا نہیں ہے وہ راستہ نہ بچنے کے اوپر اس نے یہاں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں اور پورے کہا جائے ہمارے سنسار کے لیے ایکتا کا پیام لے کر آئے محبت کا پیام لے کر آئے انسانیت کا پیام لے کر آئے انہی کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹ تھے فیک تھے اور وہ جو تھے وہاں پر ان کی کتاب آپ دیکھیں جو آئی ہے جو پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہے اگر اب اس کو کیا گالی دی جائے اس کو کتہ کہا جائے سور کہا جائے حرامزادہ کہا جائے یعنی یہ بھی کہا جائے تو حرامزادہ کہے گا ہم کو حرامزادہ کیوں کہہ دیا کتہ کہے گا ہمیں کتہ کیوں کہہ دیا کتہ بھی جو ہے آخرت میں وہ کہے گا کہ اے اللہ ہم نے کونسی خطا کہی تھی جو ہم کو کتہ کہہ دیا ہم نے نہ کوئی وف کی زمین کھائی ہم نے نہ کسی کو ستایا ہم نے نہ کسی کو مارا نہ کسی کے خلاف ہم نے کیا تو کتہ بھی شکایت کرے گا اور وہ شکایت بھی کرے گا جو پاگل ہوگا وہ کہے گا تو ہم تو واقعی میں پاگل تھے یہ تو پاگل بنا ہوا تھا تو اس کے لئے تو کوئی الفاظی نہیں رہ گیا ہے کہ جو ہم اس کو پریوک کر سکیں اس کی ہی الفاظ ہے کہ جو ہے اس کو ہم پریوک کر رہے ہیں کیونکہ نقل قفر قفر نہ باشد اگر قفر کو نقل کیا جائے تو وہ قفر نہیں ہوتا ہے تو یہ آج ہم لوگ جو یہاں کے پر آئے ہیں اپنا سادت گنج کیونکہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ یہ اسی کے اندر رہتا ہے کبھی عطب خانے کے اندر رہتا ہے کبھی کشری مہلے میں رہتا ہے کبھی یہاں پر رہتا ہے بیس بدل بدل کے رہتا ہے تو اب یہ سمجھ لے کہ اس کا اندر کا وقت آگیا ہے جب اندر کا وقت آجاتا ہے تو وہ انسان اس طرح کے کام کرتا ہے اپنے کو قانون سے بچانے کے لیے اور اس صورت کی یہ شرن لینا چاہتا ہے تاکہ اس کو جو ہے حکومت کی طرف سے کوئی مل جائے ہمارے کاجہ مکمنتری یوگی